بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وائش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طائر نصیر ناظرین آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آل پاکستان پروجیکٹس کے جو نوصر باز ایدم امین چودری ہیں انہیں نے ایک ویڈیو بنائی اور کیونکہ ہے تو وہ نوصر باز کے جب وہ نیب کی کسٹریڈی میں تھا تو اس نے کمرہ عدالت میں یہاں پہ ہاتھ رکھ کے گر گیا اور بہانہ بنایا اور بزاری بات ہے جب انسان گرفتار ہوتا ہے تو بہانے تو وہ بناتا ہے لیکن آدم امین چودری انگلیش میں ایدم اردو میں آدم اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے آدم خور گروپ ایک مارزہ وجود میں آیا تھا آدم خور بسیکلی وہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خبریں آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں آدم خور کے نام سے تو آدم خور جو مردوں کا گوشت کھاتے تھے یہ خبر بہت زیادہ چلی آدم خور کے حوالے سے آپ مزید یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں گے تو آدم خور کسے کہتے ہیں جساں آدم امین چودری ہے یہ بھی بسیکلی عوام کا خون ہی نچوڑ رہا ہے وہ آدم خور جو تھے وہ مردوں کا گوشت کھاتے تھے یہ آدم امین چودری یہ پاکستانی عوام کو لوٹ رہا ہے لیکن اس آدم امین چودری کے حوالے سے جو نیب کا ریفرنس ہے کل اس نے ریفرنس میں سے کچھ صرف اپنے مطلب کی شک پڑی میں جساں آدم خور کا میں نے ذکر کیا آپ سرچ کیجئے گا بڑی اچھی چیز سٹوریز آپ کو ملیں گی ریفرنس جو فائل ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ آدم امین چودری سن آف محمد امین فیصل ایوب خان سن آف ایوب خان جواداللہ عدل سن آف سجاول شاہ حسن پاشا سن آف مزر جوید پاشا محمد امین سن آف چودری فرمان علی میرپور اے جے کے یہ ریفرنس دائر ہوا ہے جو ریفرنس انڈر سیکشن ایٹین جی ریڈ ویٹ ادھر اینیبلنگ پرویین آف دا نیشنل اکاونٹی بیلٹی آرڈیننس ون ٹیپل نائن اچھا اس میں جو پہلا پہرا ہے یعنی کہ پیج پہلا پہرا نمبر ون ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو ریفرنس دائر ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دائر ٹون رسیپٹ آف ویریس کمپلینٹس ان انکوائری واز اتورائز بائی کمپیٹنٹ ایتھارٹی پچیس فروری دوزار اکیس اینڈ سیم واز کنولٹیڈ انٹو انویسٹیگیشن ہون تین جون دوزار اکیس پچیس فروری کو آدم چودری خلاف انکوائری شروع ہوتی ہے تین چھے دوزار اکیس کو اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کیا جاتا ہے آل پاکستان پروڈیکٹس کے حوالے سے پھر آپ دو نمبر پہ آئیں وہاں پہ لکھا ہے دائر دیورنگ دا کورس آف انکوائری انویسٹیگیشن پروسیڈنگز آر ریفرنس انڈر سیکشن فورٹی ون بی آف ایس ای سی پی ایکٹ ون ڈبل نائن سیون واز آلسو ریسیٹس آف روم سیکیورٹی اکسینج کمیشن آف پاکستان یعنی کہ جب نیب انکوائری کر رہا تھا تو ایس ای سی پی نے اپنا ریفرنس بنا کر نیب کو بیجا ہے اور انہوں نے اس میں جو کہا ہے کہ آل پاکستان پروڈیکٹس جو کمپنی ہے غیر کنونی طریقے سے عوام کو لوٹ رہی ہے ان سے سرمایہ کاری کر رہی ہے ان کے پاس کوئی لیسنس نہیں ہے اور ایٹ ایس آہ ریجسٹر فرم کہ بھئی ان کی فرم جو ہے وہ ریجسٹر ہے اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو فرم ریجسٹر کروائی گی تھی اس میں آدم اومین چودری کا کتنا حصہ تھا فیصل ایو بنگش کا کتنا حصہ تھا لیکن یہ وہ ریفرنس ہے کہ آدم نے اچھا اس ریفرنس میں آدم اومین چودری نے صرف آپ کو وہ جو ملینز کا بتایا ہے جو ڈیفرنس بتایا ہے ون پوائنٹ نائن ون اور ون پوائنٹ ایٹ ون کا لیکن میں آپ کو مزید چیزیں بتاؤں گا کہ اگر آدم اومین چودری اتنا ہی سچا تھا تو اس نے دورانے انیورسیگیشن جب وہ ریمان پر تھا اس نے پلی بارگین کا کیوں کہا تھا عدالت میں پلی بارگین کی درخواست کیوں دائر کی تھی اب آدم اومین چودری یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو نیب کے ریفرنس کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے کہ صرف ہم نے ایک پیرا یہ پڑھا یہ دیکھیں یہ جھوٹ ہے بسیکلی ابھی تک وہ آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ آپ کا کیپیٹل اس نے کب واپس کرنا ہے وہ آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ جب اس نے پیچھے اپنے ترجمان جمال خان سے ویڈیو اپلوڈ کروائی تھی کہ آپ اپنے جو بھی آپ نے انویسمنٹ کی ہے اس کی چیزیں میں پروائیڈ کریں لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ظلم اور زیادتی برداشت نہیں کریں گے وہ اور بھی بہت سی کیونکہ مذہب کارڈ کھیلتا ہے اس نے سنت رسول رکھی ہے لیکن اس کو شرم نہیں آتی کہ سنت رسول رکھ کر مذہب کارڈ کو بیچ میں لاکر یہ لوگوں کو برگلار ہے پھر آپ دیکھیں کہ اس کا جو فیٹس ہے انویسٹیگیشن کے دوران جو فیٹس یعنی کہ جو حقائق سامنے آئے ہیں انویسٹیگیشن کے دوران وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن it is revealed that accused person has collected billion of rupees from general public by them to invest in their ponzi scheme میں تو پہلے دن سے دعویٰ کر رہا تھا آل پاکستان پروڈیکٹ پونزی سکیم ہے نیب نے اپنے ریفرنس میں بھی کہہ دیا ہے they claim that they were having business but in fact they did not have any business and they were only rotating money of people یعنی کہ آل پاکستان پروڈیکٹس کے جو نوسر باز مالک ہیں آدم عمین چودری وہ دعویٰ کرتے تھے ہمارے physical project ہیں physical business ہیں اب نیب کے ریفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو کوئی physical business نہیں تھا صرف money rotation تھی کہ عوام کا پیسہ ایک ایک وہی بات ہوگی کہ کسی کے ٹوپی کسی کے سار کسی کے سار کسی کے ٹوپی میں اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ دیگر جو چیزیں لکھی گئی ہیں کہ اس نے آل پاکستان پروڈیکٹس میں جو investment لی تھی اس سے اس نے اپنی properties خریدی اس نے اپنی گاڑیاں خریدی اب گاڑیوں کی سب سے اہم بات ہے گاڑیوں کی جو بات ہے اس میں دیکھیں detail of vehicles accused adam عمین چودری has purchased luxury vehicle from crime proceeds in his own name and in the name of his brother and father payments from these vehicles were purchased from above mentioned accounts کہ جو accounts mentioned ہیں وہ تو آدم عمین چودری نے آپ کو بتا دینا انہی اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں تھے ان میں سے پانچ گاڑییں خریدی گئی ہیں ٹیوٹا فورچونر اے ایچ ای زیرو چودہ یہ نمبرز میں بتا رہا ہوں ٹیوٹا فورچونر اے ڈی کے ڈبل فور ون ٹیوٹا ریوو کی وائے زیرو ڈبل ٹو فور ٹیوٹا ریوو کے ڈبلیو ٹو ایٹ زیرو فور ٹیوٹا پرادو اے ای ای ایچ ون ڈبل سیمن اور پھر نیب اپنے اس ریفرنس میں یہ لکھ رہا ہے کہ these vehicle have been freeze wide order dated 27 اپریل کو نیب نے یہ گاڑیاں بھی قبضے میں لے لیا ہے یہ بڑا ہی interesting جس چیزیں سامنے آ رہی ہیں پھر ان کی فائنڈنگز ہے کیونکہ یہ اب نیب کا ریفرنس میں پڑھوں گا تو اس میں چار پانچ صرف میں اس ریفرنس میں لگاؤں گا تاکہ عوام کو سمجھ آئے کہ یہ جو نوسرباز آپ سے جھوٹ بول رہا ہے جس طرح میں نے آدم خور کا ذکر کیا ہے کہ یہ بھی بالکل وہی کام کر رہا ہے یہ آپ کو حقیقت نہیں بتائے گا ویڈیو اپلوڈ کر دے گا یہ نہیں بتائے گا یہ کہتا ہے جی ویڈیوز ہیں یہ کہتا ہے جی کچھ ہیں یہ بہت سی باتیں کرتا ہے لیکن یہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ کا پیسہ یہ کب واپس کرے گا کیونکہ اس نے نوسربازی کرنی تھی وہ کر چکا ہے اس نے پیسے لینے تھے عوام سے لے چکا ہے انہیں یاشی مارنی تھی مار چکا ہے باقی بہت سی چیزیں ہیں کہ اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اس کیس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ وہی پچیس فروری دوزار اکیس کو آل پاکستان پروجیکٹس کے حوالے سے چیٹنگ پبلک اٹ لارج یہ انویسمنٹ لیتا تھا اس حوالے سے انہوں نے یہ انکوائری شروع کی ون پوائنٹ ایٹ ون بلین کا ان کے اوپر الزام ہے ایس ای سی پی نے بھی بنا کے بھی دیا ریفرنس دیگر اور چیزیں ہیں کہ یہ اچھا جو انہوں نے فرم ریجسٹ کروائی تھی سب سے اہم پیرا میں پڑھوں ایڈم امین چودری ہے اس کیپیٹل ریشو نائنٹی پرسنٹ وائل فیصل ایوب خان ہے اس کیپیٹل ریشو ٹین پرسنٹ دیورنگ دا پروسس آف انکوائری انڈر دا پروینگ آف سیکشن نائن ای آف دا نیشنل اکاؤنٹی بلیٹی آرڈیننس اینڈ سیکشن 3 آف دا انٹی منی لانڈنگ جو لوگ کہتے ہیں جی منی لانڈنگ کا الزام نہیں ہے تو یہ دیکھ لیے انٹی منی لانڈنگ کا الزام ہے سیکشن 3 کے تحت یہ نیب کا ریفرنس ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کیونکہ آدم عمین چودری وہ تو آپ سے جھوٹ بولے گا وہ آپ کو کچھ نہیں بتائے گا اس نے صرف آپ سے جو فراڈ کرنا تھا وہ فراڈ کر دیا ہے آپ میں سب سے اہم پیرا پڑھ رہا ہوں کہ آدم عمین چودری کہتا ہے جی کہ ہمارے اوپر جھوٹا ریفرنس ظاہر ہوا آدم عمین چودری کہتا ہے ہم نے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہائی کورٹ میں جو اس کے والد محمد امین کے وکلا نے جو پٹیشن موف کی ہے تو سیکسٹی فائف کی بیسیکلی ٹو سیکسٹی فائف یہ ہوتا ہے بریت کی درخواست بریت کی درخواست اس وقت دائر کی جاتی ہے کہ جب جہاں پہ آپ کا ٹرائل چل رہا ہو ان کا اتصاب عدالت میں ٹرائل چل رہا تھا وہاں پہ ان کے والد محمد امین نے بریت کی اپلیکیشن موف کی وہ اسلامباد کی اتصاب عدالت نے ریجیکٹ کی اس فیصلے کے خلاف یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے یہ ٹوٹلی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے اپلی بار گین اپلیکیشن یہ میں نہیں کہہ رہا نیب کے ریفرس میں آدم امین چودری صاحب خدا کا خوف کرو یار رمضان میں بھی عوام سے جھوٹ بولتے ہو ایکیوز ایڈم امین اپلائیڈ فور پلی بار گین وائل ہی واز ان نیب کا سٹڈی ہی کہ جب وہ نیب کی سٹڈی میں تھا تو اس نے پلی بار گین کی اپلیکیشن دی تھی ہی آلسو اپلائیڈ فور پلی بار گین ان اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ اسلامباد کے نیب کا سٹڈی میں تھا اس نے اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ میں پلی بار گین کی اپلیکیشن دی تھرو اس کونسل اپنے وکیل کے ذریعے دی لیابیلٹی آف ایکیوز پرسنٹ ہیز نوٹ بین فائنلائز کہ جب یہ رمانڈ کے اوپر تھا تو اس وقت تک جو لیابیلٹیز تھی اس کے اوپر وہ ابھی تک اس کا تائیون نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے فراڈ کتنا کیا ہے پھر یہ کہا گیا ہے اس وقت دیکھیں جب آدم امین چودری کی رفتار ہوا تھا تو اس وقت فیصلی بنگش کی رفتار نہیں تھا اور دیگر لوگوں کے نام سامنے نہیں آئے تھے یہ تو جب نیب کا ریفرنس بنا اس میں پتا چلا کہ اس میں پتا چلا یہ پلی بار گین کی درخواست یہ کہتا ہے آدم امین چودری کہتا ہے وہ تو نیب کو جھوٹا کہہ رہا ہے سامنے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں ویڈیو سنیں وہ تو نیب کو جھوٹا کہہ رہا ہے کیونکہ نیب نے اس کے اوپر ریفرنس بنایا ہے اس کی جو درخواست زمانت منظور ہوئی ہے یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اگر نیب کا ترمیمی آرڈیننس نہ آتا آدم امین چودری کی درخواست زمانت منظور نہ ہوتی پھر آپ دیکھیں ایفیکٹیز آر سٹل فائلنگ دا کلیمز ہاؤویر ایس پر انیلیسے اور بینک اکاؤنٹس ایکیوز ایڈم امین ہیز ریسیوڈ ون پوائنٹ ایٹ ون سکس فروم پبلک اٹ لارج میں چیٹنگ دیم یہ اوپلی بارگین کی درخواست تھی اس میں آدم امین چودری کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو ٹھیک کام کر رہے تھے ہم تو پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے کیونکہ سارے پاکستان میں آدم امین چودری نے فراڈ تو کرنا ہے میرے بھائی تو یہ وہ چیزیں تھی اب روز میں ایک ریفرنس کا پیج اٹھاؤں گا تاکہ جو مجبور پاکستانی عوام ہیں جنہوں نے آل پاکستان پروجیکٹس میں انویسمنٹ کی ہے آپ وہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں وہ کہتا ہے نا وہ اپنی ویڈیو اس کی سنے اس میں وہ کہتا ہے کہ تمام آل پاکستان پروجیکٹس کے لوگ کھڑے ہوں آپ جب تک ایڈم امین چودری کے خلاف آدم امین چودری کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو پیسے نہیں ملیں گے آپ اگر اس کے حق میں بیان دیں گے تو یہ بھول جائیں کہ اس کے اکاؤنٹ ڈی فریز ہوں گے اس کے اکاؤنٹ ہتنی دلدی ڈی فریز نہیں ہوں گے کیونکہ تو اب تو نیپ کا ریفرنس دار ہے اب اس نیپ کے اس ریفرنس میں گواہ کتنے ہیں کون کون سے گواہ ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے آدم امین چودری صرف آپ کو اپنی مطلب کی بات بتائے گا جتنی ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ یہ نہیں بتا رہا اب اس نے کہا جی دس پندرہ دنوں بعد ہم ایک آپ کو پروگرام دیں گے ہم یہ کریں گے ٹوٹلی جھوٹ اور فراڈ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے تاں کی پاکستانی عوام اس کے خلاف کھڑی نہ ہو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو نیپ کا ریفرنس دائر ہوا ہے کل کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپلیکیشنز کتنی آئی ہیں ٹھیک ہے کتنے لوگ آل پاکستان پروڈیکٹس کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے یہ میں نہیں کہوں گا یہ ڈاکومنٹس کہیں گے ڈاکومنٹس وہ والے ہیں جو نیپ کا ریفرنس ہے جو اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں دائر ہوا ہوا ہے اور آدم امین چودری صاحب آپ نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹو سکسری فائیو ڈی اپنے والد صاحب کی بریت کی درخواست دائر کی ہے اسلام آباد کا اتصاب عدالت کا فیصلہ سامنے رکھوں گا جو آپ کی پٹیشن ہے وہ بھی سامنے رکھوں گا اس پہ بھی پروگرام کر کے بتاؤں گا کہ آپ پاکستانی مجبور عوام سے کتنا جھوٹ بول رہے ہیں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آدم امین چودری پہ آپ بلیو مت کریں کیونکہ اس نے آپ سے اس کیم کر لیا ہے مزید اب یہ آپ کو مختلف بہانوں سے آپ سے پیسے ضرور انٹیگر تاکہ آپ اس کے پاس انویسمنٹ کریں ہے کس طریقے میں طریقے سے اس کے پاس باری رقم آئے اور یہ اس ملک سے رفو چکر ہو جائے اگلے پروگرام تک لے ابنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ